بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لئے جو اس جہان کی خالق مالک اور پروردگار ہے اور لاکھوں کروڑوں اور بونگ خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین آج کی یہ جو ویڈیو ہے بڑیئے ہیں میں ایک انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ طلاق کے بعد میاں بیوی کا ملنا کیسا ہے قانون کیا کہتا ہے اسلامی فقہ کے لحاظ سے فقہ حنفی کے لحاظ سے میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا ناظرین آج ایک خاتون ماں نے اپنی بیٹی کی بابت بتایا کہ اس کی بیٹی نے اپنے شوہر سے خلا لے لی اس کے دوسری شادی کرنے کی وجہ سے اور وہ اسے اطلاق نہیں دینا چاہتا تو اس کا شوہر جو تھا وہ کہتا تھا میں دونوں بیویوں کو ساتھ رکھوں گا لیکن اس کی لڑکی جذباتی ہوگی اور اس نے خلا لے لی لیکن اس خاتون کی بیٹی نے لے لی عدالت سے کوئی پانچ یا چھ پیشیوں کے بعد اب اس کی بیٹی کو پشتاوا ہوا اور وہ اپنے بچوں کو ملنے کے بہانے کوئی پندرہ بیس دن اپنے حساب کا شوہر کے ساتھ گزار آئی ہے اس کے بارے میں اس نے پوچھا تھا کہ جی ہمارا قانون کیا کہتا ہے اسلامی فقہ کے رحاظ سے تو میں نے جو اس کو مسئلہ بتا دیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا تو ناظرین میں نے جو اس مسئلہ کا حل قانون کے مطابق ان خاتون کو بتایا تھا وہ میں اپنے ناظرین آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ناظرین اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر بیوی عدالت سے کھلا لیتی ہے تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی لہٰذا وہ مسالحت کے لیے دوبارہ ملاقات کر سکتے ہیں مگر دوبارہ ایک ساتھ ہونے کے لیے بقاعدہ عدالت میں خلا کی جو ڈگری ہے کی منسوخی کی جو اتی ہے وہ درخواست دینی ہوتی ہے یعنی کہ جو ڈگری جاری ہوئی تھی خلا کی اس کو منسوخ کروانا ہوتا ہے پھر عدالت درخواست کی اسمات کے بعد خلا کی ڈگری منسوخ کرنے کا حکم دے سکتی ہے اور میاں بیوی دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تاہم اگر میاں بیوی بغیر خلا منسوخی کے ہم بستری کرتے ہیں تو تعذیرات پاکستان کی دفعہ چارسو چھانوے بی کے تحت جرم ہے جس کی سزا پانس سال قیاد اور دس ہزار روپے جرمانہ ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ